گڈو بمباس جو آئیوش چودری کے نام سے بھی اپنی پہچان بتا رہا ہے بھیز بدل رہا ہے پہچان بدل بدل کے چھپ رہا ہے عمیش پال ہتیا کانڈ میں فرار چل رہے گڈو بمباس سے جڑی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جانکاری کے مطابق عمیش پال کے ہتیا کے لیے گڈو نے تذکروں سے ہتیار منگوائے تھے افتار سنگھ اور دلی سے گرفتار کیے گا خالد زیشان اور جاوید نے اس کی جانکاری دی خالد اور زیشان نے ہی اسد اور غلام کو دلی میں پناہ دی تھی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ گڈو کے کہنے پر ہی خالد اور زیشان نے افتار سنگھ سے دس ہتیار منگائے تھے اور ان ہتیاروں کا استعمال عمیش پال ہتیا کانڈ میں کیا گیا تھا خبر ہے کہ عمیش پال ہتیا کانڈ سے پہلے گڈو مسلم کی لکھناو کے ایک بیلڈر سے لگاتار باتچیت چل رہی تھی ایس ٹی ایف کو گڈو کی کال ڈیٹیل سے یہ جانکاریاں ملی ہیں امیش سنگھ اور پریانکا کارڈبال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پریانکا یہ ویکتی گڈو بمباز گڈو مسلم آئیوش چودری جس طرح سے بھی اپنی پہچان اپنے ایڈنٹیٹی بتا رہا ہے یہ تسکروں سے بھی سمپرک میں تھا کہیں نہ کہیں کیا یہ اتیق کا آپریشنل ماسٹر مائنڈ تھا دیکھیں بلکل یہ مانا جا رہا ہے کہ اتیق کا اتیق کے بعد اگر کوئی سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا آپریشنل لیول پہ کیونکہ باگڈور سمالے ہوئے شاہیستہ تھی لیکن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا پورا آپریشن گڈو مسلم سمال رہا تھا جس طریقے سے امیش پال کے ہتیا کانڈ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے اس کے بعد یہ جا کر تسکروں سے بات کرتا ہے تسلا تسکروں گروہ سے بات کرتا ہے وہاں سے جو یہ جانکاری ہے یہ افتار اور جیسے آپ نے بتایا جو دلی میں ابھی تین حراست میں لیے گئے ہیں ان سے یہ جانکاری لی جاتی ہے اور یہ جو دو لوگ ہیں جشان اور جاوید ان کے گھر پہ پہلے اسد بھی رکا تھا جب وہ دلی میں فرار چل رہا تھا جب یہاں سے فرار چل رہا تھا تو اسد بھی ان کے گھر پہ رکا تھا یعنی کہ بہت کلوز کنیکشن ہے وہاں سے دس اسلے منگوائے گئے تھے اور ان کا ہی استعمال جو ہے وہ میشپال کانڈ میں کیا بھی گیا ہے تو جس طریقے سے آپریشنل ہیڈ کی اگر بات کی جائے اس پورے اتی کے گینگ کی آئیس ٹو ٹو سیون کی گھڑو مسلم تھا کہنے میں شاید کوئی جلدبازی یا کوئی اتیشیوکتی نہیں ہوگی جی لیکن اسے گدار کیوں قرار دیا جا رہا ہے کیا یہ پلٹی بدل دل بدلو تھا یا اس نے فراری کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہے سب سے بڑی بات آپ کال ڈیٹیلز ہو جو جو تتھے سامنے نکل کے آ رہے ہیں لخنوں میں کون وہ بلڈر ہے جس سے وہ سمپرک میں تھا دیکھے آنند گھڑو مسلم جو ہے امیس پال سٹ آؤٹ کے بعد سے لگاتار لخنوں کے ایک بلڈر سے لگاتار وہ سمپرک کر رہا تھا بتایا جا رہا ہے جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ محمد مسلم یہ بلڈر ہو سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے آڈیو کلپ نکل کر سامنے آیا آسد اور محمد مسلم کا آسد لگاتار محمد مسلم سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پتہ جو ہیں اتنی قیمت سے وہ جا کے محمد مسلم ملے جیل میں جا کے مل سکتا ہے یا پھر کوٹ میں پیشی کے دوران ملقات ہو حالانکہ محمد مسلم نے ایک دم سیرے سے خارج کیا تھا تو ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہو لگاتار یو پی ایسٹی ایف اسمارے میں لگاتار انویسٹیگیسن کر رہے ہیں تو دوسری طرف محمد مسلم نے ایک ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے حالی میں دو چار دن پہلے ایف آئی آر درج کرائی ہے اور کہا ہے کہ اس کا اپہران کی پورا ایف آئی آر درج کرائی تھا مقدمہ درج کرائی تھا اور اس میں انہوں نے علی اور عمر جو اتیک احمد سے انہوں بیٹے ہیں اس کے خلاف درج کرائی ہے تو بہرحال فیلال یو پی ایسٹی ایف لگاتار ان کال ڈیٹو لوگ کو کھنگھال رہی ہے جاہیر طور پہ کال ڈیٹیل سے بہت کچھ پتا بھی لگ سکتا ہے اور کال ڈیٹیلز ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے بھی دھیان بھٹکانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں جیسے اصد پلان کر رہا تھا لکھناو میں اپنا فون چھوڑ کر پریاغ راج پہنچ گیا تھا امیت اور پریانکہ وہی لیکن گڑڈو مسلم نے بھی کچھ کیا ہے گڑڈو مسلم نے اب فون کا پریاؤک کرنا چھوڑ دیا لیکن جب تک وہ استعمال کر رہا تھا تب تک اس کے کال ریکارڈ سے ایک بہت بڑا پردہ پاتھ اب جانچ میں سامنے آیا ہے کہ امیش پال کے ہتیا کے لیے گڑڈو مسلم نے ہتیار تو منگوائے تھے تسکروں سے سمپرک میں تھا لیکن وہ لکھناو کے ایک بلڈر کے سمپرک میں بھی تھا امیت سنگھ کہہ رہے ہیں شاید وہ گڑڈو مسلم جو تھا وہ محمد مسلم سے سمپرک میں تھا یہ وہ بلڈر ہے یا کوئی اور تھا دیکھئے ڈیٹیلز ہتھیار تسکر کے سمپرک میں تھا گڑڈو مسلم شوٹ آؤٹ کے لیے گڑڈو مسلم نے مانگائے تھے ہتیار گڑڈو مسلم کی کال ڈیٹیل سے ملی جانکاری چوبیس فروری کو پریاک راج میں ہوئے امیش پال ہتیا کان میں بڑا پردہ فاش ہوا ہے گڑڈو مسلم کی کال ڈیٹیل سے اسٹی ایف کو بڑی جانکاری ملی ہے امیش پال کے ہتیا سے پہلے امیش پال ہتھیار تسکروں کے سمپرک میں تھا اور انہی کے ذریعے گڑڈو مسلم نے ہتھیار مانگوائے تھے امیش پال کی ہتیا میں بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تھا گڑڈو مسلم کے کہنے پر ہی خالد اور جیشان نے دس ہتھیار مانگائے تھے امیش پال ہتیا کان سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ امیش پال کے شوٹ آؤٹ کے لیے گڑڈو مسلم نے تسکر گروہوں سے اسلام مانگے تھے یہ جانکاری افتار سنگھ اور دلی میں آریس کیے گئے جاوید خالد اور جیشان کی جانکاری سے پتا چل رہا ہے جاوید اور جیشان نے ہی گڑڈو مسلم کو دلی میں اپنے گھر میں پناہ بھی دی تھی بتایا جا رہا ہے کہ دس اسلا جو ہے وہ اس گروہوں سے مانگائے گئے اور انہی ہتھیاروں کا استعمال بھی امیش پال کے شوٹ آؤٹ کے لیے کیا گیا ساتھ یہ جانکارے بھی آ رہی ہے کہ امیش پال شوٹ آؤٹ سے پہلے لکھنوں کے ایک بہت بڑے بیلڈر سے لگاتا ٹچ میں تھا گڑڈو مسلم اس کے ساتھ بہت باتیں ہوتی تھی کیا اس بیلڈر کا بھی اس شوٹ آؤٹ سے کچھ لینا دینا ہے یا نہیں ان تمام معاملوں پر فرحال پولیس جاج کرتی ہے وہیں دوسری طرف امیش پال شوٹ آؤٹ کا لکھنوں کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے خبر ہے کہ امیش پال ہتھیاکان سے پہلے گڑڈو مسلم لکھنوں کے ایک بیلڈر کے سمپرک میں تھا بیلڈر کے ساتھ گڑڈو مسلم کی کئی بار بات ہوئی تھی سوٹروں کے مطابق لکھنوں کے اس بیلڈر کا پریاک راج آنا جانا تھا اور گڑڈو مسلم بھی لکھنوں جاتا تھا کیونکہ امیش پال کے ہتھیاں سے پہلے گڑڈو مسلم کی لوکیشن بھی لکھنوں میں ملی تھی جس کے بعد وہ گوا چلا گیا تھا یہ جانکارے بھی آ رہی ہے کہ امیش پال شوٹ آؤٹ سے پہلے لکھنوں کے ایک بہت بڑے بیلڈر سے لگاتا ٹچ میں تھا گڑڈو مسلم اس کے ساتھ بہت باتیں ہوتی تھی کیا اس بیلڈر کا بھی اس شوٹ آؤٹ سے کچھ لینا دینا ہے یا نہیں ڈابا کیا جا رہا ہے کہ پولیس کو گڑڈو مسلم اور لکھنوں کے بیلڈر کے بیچ بات چیت کے پوختہ ثبوت ملے ہیں پولیس اور یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم اب یہ پتہ لگانے میں جوٹی ہے کہ کہیں امیش پال مرڈر کا بیلڈر سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ آخر امیش پال کے ہوتیہ کے بعد گڑڈو مسلم نے اچانک گوہ جانے کا پلان کیوں بنایا ہے سوال کئی سارے ہیں جن کے جواب گڑڈو مسلم کی گرفتاری کے بعد ہی مل پائیں گے فلحان کیس کی تفتیش جاری ہے اور پریاد رات سے گوہ تک یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم کیس سے جڑے ہر پہلوں کی پڑھتال کر رہی ہے مافیا سرگنہ اتیق کا سب سے خاص گرگا گڑڈو جسے پولیس نے اور یوپی ایسٹی ایف نے کئی راجوں میں تلاش کر رہی ہے اور کربی جا کے ریڈز بھی کی ہیں کئی جگہ اس کی لوکیشن تو ملتی ہے لیکن ایجنسیوں کے پہنچنے سے پہلے یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے رفو چکر ہو جاتا ہے کبھی ہلیہ بدل کر تو کبھی نام بدل کر اتیق احمد اور عمیش پال کیس کا یہ وہ کردار ہے جو اگر ہاتھ آ گیا تو کئی بڑے بڑے راز بھی کھل سکتے ہیں لیکن یہ اتنا شاطر ہے کہ مہینوں سے پولیس کو چکمہ بھی دے رہا ہے ایسے میں جب نیوز ایٹین پولیس کے لیے پہلی بن چکے گڑڈو مسلم کے پرانے گھر پر پہنچا تو پتا چلا کہ اس کے اپرادی بننے کے لکشن بچپن میں ہی دیکھ رہے تھے اتیق گین کا سب سے خونخار گڈو مسلم وہ گڈو مسلم جس کے گتھی پولیس سلجھانے میں جھٹی ہے لیکن وہ سلجھنے کی بجائے ہر دن اولستی ہی جا رہی ہے آخر وہ ایسا کیسے کر پاتا ہے کیسے وہ ہر بار چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے مطلب ایسی ٹریننگ کی پولیس اس کے قریب پہنچ کر بھی ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے انہی سوالوں کے جواب کی تلاش میں نیوز ایڈ ٹی اس کے گھر پہنچا تو اس کی بہن میں چونکھانے والی جانکاری تھا گڈو بچپن سے ہی اپراہ بھی تھا گڈو سے پریبار بھی خوف میں سونا آپ نے گڈو کے لیے یہ شب یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ اس کی بہن نسیم بانو کے ہیں پانچ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے گڈو مسلم کا اصلی نام محمد مسلم ہے جو گناہوں کی دنیا میں آنے کے بعد گڈو مسلم ہو گیا اسے نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی اپنے پریبار کی ایسا بے درد جو ایک بار گھر سے نکلا تو پھر لوٹ کر کبھی نہیں آیا خود اس کی بہن نے یہ ہلا دینے والی سچائی بتائی یوپی کے سلطانپور کا رہنے والا گڈو جب چھ سال کا تھا تب ہی اس کے ماما گڈو کے بریوار کو لے کر پریاک راج چلے گئے تھے اور وہیں ایک مکان میں رہنے لگے اس کی بہن نے بتایا کہ گڈو بچپن سے ہی بدماش تھا جو دھیرے دھیرے زرائم کی دنیا کی اور قدم بڑھانے لگا ایسے میں پولیس بھی کئی بار اس کی پوشتاج کرنے گھر تک پہنچ گئے جس سے پریوار پریشان ہو تھا تو گڈو کے گھر والوں نے سمپتی سے ہی بے دخل کر دیا بچپن میں بدماشت ہی کرتا تھا پاپا کچھ دروک کے مریض تھے اپراد سے گہرا ناتا ہونے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے مافیا سرگنہ اتھیک احمد کے سمپر میں آیا اور پھر اس کا شوٹر بن کر چکیا علاقے میں رہنے لگا وہاں اس کے سمپر اتھیک کے بیٹے اثر شوٹر گھولا سابر ارمان ارباز اور اسمان سمیت کئی بدنام گرگوں سے ہوئے اسے گڈو اپراد کی دنیا کا بڑا نام بن گیا اور اس کے اپرادو کی فیرشت لنبی ہوتی چلی گئی اتنے لنبی کہ پریاغ راج کے الگ الگ تھانوں میں اس کے خلاف کئی مخدمے درج ہو گئے اس درج ہوتے چلے گئے اور گڈو بمباز پولیس کے ریڈار پر آ گیا تو اس نے خود کو بچانے کے لیے کئی ٹھیکانے بنا لیا ان میں یوپی کے پریاغ راج سلطانپور وارانسی اور مزفر نگر کے علاوہ ہریانہ اور دلی کے کچھ علاقے تھے جہاں وہ چھپنے کے لیے پہنچتا رہتا تھا اکھانہ میں اس وقت امیش پال ہتیا کانٹ سے جڑی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے سٹی ایف کے سوطروں کے مطابق چار دن پہلے شاہستہ پروین کے کافی قریب پہنچ گئی تھی پولیس شاہستہ کو لے کر ایک بہت بڑا آپریشن پولیس کی طرف سے چلایا گیا تھا پولیس کو پریاغ راج میں شاہستہ کے ہونے کی پوختہ جانکاری بھی ملی تھی اکھاڑا میں آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے ہم نے بھی آپ کو کچھ تصویریں دکھائی تھی جو سوطروں کے حوالے سے ہمیں ملی تھی جہاں یہ بتایا گیا کہ یہ شاہستہ کی لیٹس تصویریں ہیں جہاں وہ موبائل پر بات کرتی ہوئی دکھی اسی ہی سمئے بتایا جا رہا ہے کہ چار پانچ دن پہلے پریاغ راج پولیس نے گھیرا بنا لیا تھا شاہستہ ان کی گرفت میں تھی لیکن شاید وہاں سے وہ نکل گئی بچ گئی پختہ جانکاری یہ ملی کہ وہ شاہستہ پروین پریاغ راج میں ہی ہے پریانکہ کانپال جڑ رہی ہے پریانکہ تو کیا اپنے کرائیم کے سامراج کو سنبھالنے کی مجبوری جو پیسے ان کے پھیلے ہیں اس کو سمیٹنے کی مجبوری شاہستہ پروین کو پریاغ راج میں ہی رکھے ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ پریاغ راج میں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہیں کیونکہ ان کو شرن دینے والے ان کی مدد کرنے والے بہت سارے ہیں یہ کب کی بات ہے دیکھیں بلکل جس دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہٹوہ میں جو میں تھوڑے دیر پہلے ہی آپ سے ڈسکس کر رہی تھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو اشرف کا سسرال ہے ہٹوہ علاقے میں وہاں پر زینب کے گھر پہ جب سٹی ایف گئی تھی تو ان کو یہ پوری لیڈ ملی تھی کہ شاہستہ کی موجودگی وہاں پر ہے لیکن جس طریقے سے میں بتا رہی تھی کہ وہاں پر بہت ساری مہینائیں اچانک سے آ گئی اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کہ شاہستہ وہاں سے فرار ہو گئی سٹی ایف کو پوری جانکاری ملی تھی پختہ جانکاری ملی تھی کہ وہ وہی رہ رہی ہے لیکن پولیس کے آتے ہی وہاں پر لوگوں کا جمعوڑا شروع ہوا اور ایسا جمعوڑا شروع ہوا کہ گلیاں سے گلیاں بلوک کر دی گئی اور اس میں ہی سمیں کا فائدہ اٹھا کے شاہستہ وہاں سے فرار ہو گئی تو ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یہ سب سے سیف جگہ ہے شاہستہ کے لئے اس لئے پریاغ رات چھوڑ کے نہیں جاری گدی سماج کے تمام گاؤں یہاں پر ہیں جہاں پر اس کو آکھ مود کے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کی شرکشہ بھی کی جا رہی ہے جی آنے گدی سماج ایک کرائیم کوین کو مافیا لیڈی مافیا کو کیوں شرن دے رہا ہے کیوں اس کو بیک کر رہا ہے اور پولیس کیسے اب اس ویو کو توڑے گی یہ بہت بڑا پرشن ہے وہیں اتیک احمد سے جوڑی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اتیک کے گھر سے ایک ڈائری ملی ہے جس میں کئی کوڈ ورڈ کا بھی ذکر ہے نیوز ایٹین کے آنند تیواری کی یہ خبر ہے کہ سابرمتی جیل میں بند اتیک نے اپنے بھائی اشرف بیٹے اسد اور ہتیا کانڈ میں شامل سبھی لوگوں کو کوڈ نیم دیا ہوا تھا اور سبھی کو ایپل فون دلوائے گئے تھے اور خود اتیک بھی آئی فون کا ہی پریوک کرتا تھا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سبھی آروپی کوڈ نیم سے آئی ڈی بنا کر بات کرتے تھے تو اتیک احمد کے گھر سے جو برامت ڈائیری ہے اس میں سبھی لوگوں کے لیے الگ الگ کوڈ دیئے گئے تھے ڈائیری کے مطابق آئیے آپ کو کوڈز بتا دیتے ہیں اتیک احمد کا کوڈ ورڈ تھا بڑے 006 جبکی چھوٹے 007 کوڈ اشرف کا تھا اب انش انش انڈرسکور یادف 00 یہ کوڈ نیم اتیک کے بیٹے اسد کا تھا xyz 1122 xyz 1122 یہ 1122 کوڈ امیش پال کی ریکی کرنے والے آروپی نیاز کا تھا شوٹر ارمان کا کوڈ بیہار ٹاور تھا جبکی اتیک کے وکیل سوٹھ ہنیف کا کوڈ ورڈ ایڈوو 010 تھا پتلے 009 پتلے 009 یہ کوڈ نیم اتیک کے جیل میں بند بیٹے علی کا تھا یعنی یہ صاف ہے کہ امیش پال ہتیا کانڈ کے دوران علی بھی باقی آروپیوں کے ساتھ سمپرک مٹھا ان سب نے جیل کے اندر بیٹ کر یہ پوری سازی شرچی یہ ڈائیری کیسے آئی پینسل کیسے آیا سب کچھ پوچھتے آئے امیش سنگھ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں امیش جیل کے اندر سے یہ اپنا کاروبار چلا رہے تھے لارنس بشنوی بھی یہی کام کر رہا تھا آتیک احمد بھی یہی کام کر رہا تھا اشرب بھی یہی کام کر رہا تھا نینی جیل سے سترہ پولیس کرمیوں کا توادلہ ہوا کچھ کا سسپینشن ہوا یہ سب کوئی لخنوں میں بند ہے کوئی نینی جیل پریاغ راج میں بند ہے کوئی بریلی میں بند ہے کوئی سابرمتی میں بند ہے لیکن یہ کوڈ نیم فون کیسے پہنچے ان کے باس بہت سارے پرشنوٹتے ہیں دیکھیں دیکھیں اسی بابت لگاتار جانچ ہو رہی ہے کیول علی ہی نہیں جو عمر ہے آتیک احمد کا بیٹا جو کی لخنوں جیل میں بند ہے اس سے بھی اسد نے 23 تاریخ کو اسد احمد نے 23 تاریخ کو ملقات کی تھی وہ بھی دن میں مصوبہ کے وقت میں اس سے ملقات ہوئی تھی 11 بجے کے آس پاس اور اس کے بعد اسد جا کے شام دیر رات تک امیس پال سوٹ آؤٹ میں جتنے سوٹر سامل تھے ان کے ساتھ پارٹی بھی کرتا ہے اور ہم نے اکاڑا میں پہلے بھی بتایا ہے کہ اس مشن کا امیس پال سوٹ آؤٹ کا جو مشن تھا اس کا پورا نام آپریشن جانو رکھا گیا تھا اب رہا سوال آئی فون جو ہیں وہ جیل میں کیسے پہنچتا ہے بریلی جیل میں کیسے پہنچ جاتا ہے کیسے سابرمتی جیل میں پہنچ جاتا ہے تو اس بابت لگاتار انویسٹی گیشن جاری ہے لیکن یہ اتھیک احمد کو کو معلومتا اشرف کو معلومتا اسد کو معلومتا کہ کئی نہ کئی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انہیں جب فیس ٹائم پہ جو باتچیت ہوتی ہے تو وہ یہ ریکنائز کر پاتا ہے کہ کس سے باتچیت ہو رہی ہے لیکن کیا باتچیت ہو رہی ہے یہ ریکنائز کرنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے تو جاہری طور پر اسی کا فائدہ آتی کہ احمد اشرف احمد 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 حکور پتلے احمد 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 انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا جی الگ الگ code names بھی سوچ رکھے چاہے اور اس کو لکھا بھی تھا یہ دیکھئے پورا آپ دیکھ رہے ہیں pencil سے لکھا گیا ہے کچھ اور الگ لوگوں کو codes بھی دیئے گئے ہیں اس code کو اب crack کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں news 18 انڈیا کو اتیق کے بیٹے اسد کی معکشیٹ بھی اپنی ہے معکشیٹ دیکھنے سے صاف ہوتا ہے کہ اسد پڑھنے میں بہت کمزور تھا اتیق نے اپنے رسوک کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن پریاغ راج کے ٹاپ سکول میں کروایا تھا خبر یہ بھی ہے کہ اسد نے سکول کے سمیے سے ہی اپنا گینگ بنا لیا تھا سکول کے دنوں سے ہی اسد ڈان بننا چاہتا تھا پڑھائی لکھائی میں اسد کا من نہیں لگتا تھا دسوی کی فوس ٹرم کی مارکشیٹ سے پردہ فاش اسد احمد کے انکاؤنٹر کے بعد جب پولیس نے اس کے تمام ڈاکیومنٹس ویریفائی کیے تو اس کی دسوی کی فوس ٹرم کی مارکشیٹ پولیس کے ہاتھ لگی اس مارکشیٹ کی ایکسکلوسیف طور پر تصویرین نیوز ایٹین کے ہاتھ لگی ہیں مارکشیٹ سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ اسد احمد پڑھائی لکھائی میں بہت کمزور تھا اور اس کے ساتھ سو میں سے صرف ایک سو پچتر مارکش آئے تھے اس کے مارکشیٹ کے ریمارکس پر لکھا تھا need to work hard in all اسد احمد کے انکاؤنٹر کے بعد پریاغراج پولیس نے اس کے تمام ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کے لئے مغائے تھے اس دوران پریاغراج پولیس کے پاس اسد احمد کی دسمی کی مارکشیٹ لگی جس سے یہ صاف ہو گیا کہ اسد احمد کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا تھا اگر کلاس ٹینٹ کی بات کرے تو اسی کالج سے اس نے کلاس ٹینٹ کی تھی اور اس دوران ادھیک نے اپنے بیٹوں کا ایڈمیشن پریاغراج کی ٹاپ سکول سینٹ جوسف میں کروایا تھا ادھیک کا رسوک اتنا تھا کہ وہ بینا بلائے اینوال فنکشن میں چیف گیسٹ بنتا تھا پیتا کا رسوک بیٹے اسد میں صرف چڑھ کر بول رہا تھا اسد نے اسکول کے سمیسے ہی اپنا ایک گینگ بنا لیا تھا اسکول میں یہ گینگ کلاس میں کم اور کینٹین میں زیادہ دیکھتا تھا اسد کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس لیے وہ ہر دن کینٹین میں باٹنیاں کرتا تھا ادھیک کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسکول ٹیچر اسکی شکایت نہیں کرتے تھے لیکن مارکشیٹ پر اصل سچائی دیکھ جاتی مارکشیٹ کے علاوہ پرسنل پروگریس میں اسد اسکول میں فسٹی تھا اونیسٹی یعنی ایمانداری ہو یا فر ریسپونسویلیٹی یعنی ذمہ داری سب ہی میں اسد کو سی ملے پنکشویلیٹی یعنی سمی پر پابندی میں تو اسد کو ڈی ملے یعنی ان سب ہی چیزوں میں اسد ایوریج سے بھی نیچے تھا یعنی اسد پڑھائی میں کمزور تو تھا یہی وجہ تھی کسی طرح لکھویا تھا اس کے چہرے پر ڈان لکھی تظویر سامنے آئی ہے لوگوں کو ڈرانے کی لیے سد کئی طرح کے کانڈ کرتا تھا ایک بار اس نے اپنے چہرے پر ڈان بھی لکھویا تھا ایک دوسری تظویر میں وہ کورسی پر بیٹھا ہے اور اس پر لینڈ آف ڈا آلٹیمیٹ گینگسٹر لکھا ہے یعنی اس کے سیر پر مافیا